اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے سیچے ٹھیک ہوگی یہ میرے پاس جو 1.6 گاڑی ہے الٹس یہ 2015 سے لے کر 2019 تک جو گاڑی آئی ہے اس کے میں ای سی ایم کے پین آؤٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو ایٹومیٹک ہے یہ بیٹری کا مین کرنٹ جو ہے 7.5 اب بھیر کا فیوز لگا ہوئے اس کا اگنیشن سوچ کے چار نمر وائر کے اندر آئے گا ٹھیک ہے یہ اگنیشن سوچ ہے اور اگنیشن سوچ کی دو نمر وائر سے نکل کر آپ آئی جی ٹو ریلے کی پین نمر ایک کے اندر آئے گا پھر جو دو نمر وائر ہے آئی جی یہ اس کی آئی جی ٹو کی ریلے کے جو ہے وہ باڈی اور یہ آئی جی ٹو ریلے نمر پین 3 کے اندر آئی جی یہ پندر امپیر کا فیوز لگا ہوئے اس کا کرنٹ آئے گا بارہ وولٹ جس کو بولیں گے آئی جی ٹو ریلے کا تین نمر پین کے اندر کرنٹ آئے گا اور پانچ نمر جو آؤٹ ہے پین ہے آئی جی ٹو ریلے کی وہ سی اوپن ریلے جو فیول پاپ کی ریلے ہے اس کی ایک نمر پین کے اندر آئے گا یہ ایک نمر پین کے اندر آئے گا اور تین نمر جو سی اوپن کی تین نمر پین ہے اس کے اندر بارہ وولٹ آؤٹ ہوں گے جو فیول پاپ کو ملیں گے فیول پاپ کی چار نمبر پین کے اندر آئے گا اور پانچ نمبر پین جو ہے وہ آپ کی باڈی گراؤنڈ ہے اور فیول پامپ کی جو پین نمبر ٹو ہے یہ ریلے کی پین نمبر ٹو ہے اس کے اندر ای سی ایم کا سگنل آئے گا جس کو ایف سی سگنل بولتے ہیں ایک امپیوٹر کا چھوٹا گریپ جو اے والا ہے اس کی انیس نمبر تار ہے ریڈ کھلر کی وہ آپ کی فیول پامپ ریلے کو سگنل دے گی پھر آپ فیول پامپ کی ریلے اپ ریٹ ہوگی جو فیول پامپ کی ریلے ہے اس کے آہوڈ بارہ والد جو ایف آئی فیوز ایف آئی فیوز اور ایف آئی ریلے تری نمبر پین کے اندر جائیں گے ایف آئی ریلے کے تری نمبر پین کے اندر جائیں گے اور یہ ایف آئی ریلے پانچ نمبر پین ٹو ایف آئی پچیس سمپیر کا فیوز یہ پانچ نمبر پن کے اندر آپ کا بارہ وولٹ آئیں گے ای 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 ریلے پن نمبر ایک کے اندر ای سکیم کا سکنل آئے گا یہ بلیو کلیر کی وائر ہے جو ایک کنیکٹر ای سکیم کے ایک کنیکٹر ہے اس کی چورتالیس نمبر پن ہے اس سے آؤٹ ہو گئے ای 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 ریلے کو جو پلس جائے گا اور دو نمبر جو ای 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 مین ریلے کا دو نمبر بارڈی گراؤنڈ ہے اور جو تین نمبر وائر ہے وہ آپ کی ای 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 نمبر two اور ای 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 نمبر one کے اندر آؤٹ کرے گی ای 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 نمبر two اور ای ای نمبر one کے فیوز کے اندر جو ہے نا وہ آؤٹ کرے گی اور یہ ای 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 two جو ہے اس کا جو کرانٹ ہے وہ آپ کا ایکسیجن سنسر کو اکسیجن سینسر بینک وان سینسر ٹو جو ہے اس کو کرانٹ ملے گا اور دوسرا ای اف آئی نمبر ٹو کا جو کرانٹ ہے وہ آپ کا پرج وال کی دو نمبر وائر کو ملے گیا جو امیشن کنٹرول پرج وال لگا ہوتا ہے اس کی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پرج وال اور یہ ای اف آئی نمبر ٹو ائر فیول ریشو کو بھی ملے گا بینک وان سینسر 1 جو ہے اس کو بارہ والد دے گا فیوز یہ ای اف آئی فیوز نمبر 1 جو ہے وہ ECM پن نمبر 1 اور 2 کو بارہ والد دے گا ECM کی ایک کنیکٹر ہے اس کے لیے ایک نمبر پن اور دو نمبر پن کے اندر جو ہے کرانٹ دے گا ای اف آئی نمبر فیوز 1 جو فیوز ہے یہ بلیک کلر کی دو بائر ہیں موٹی اور یہی ای 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 نمور ون فیوز جو ہے وہ بارہ وولٹ آپ کا ماس ای ایر فلو میٹر کی تین نمور پین کو دے گا تین نمور پین کو یہ بارہ وولٹ دے گا اور یہ ای ای آئی جی ٹو ریلے جو ہے یہ آپ کی پانچ نمور پین بارہ وولٹ آؤٹ کرے گی جو انجیکٹر اسمبلی کو بھی دیے گی اور فیول پامپ کی ایک نمبر پین کو بھی دے گی یہ ایک نمبر پین کو بھی دے رہی ہے اور یہ فیول انجیکٹر اسمبلی جو چار انجیکٹر لگی ہوتے ہیں اس کو بھی یہ ہے نا اس کی ایک ایک نمبر وائر کو جو ہے یہ آئی جی کا کرانٹ دے گی چاروں انجیکٹر کو ایک نمبر وائر کے اندر یہ آئی جی ٹور ریلے سے جو آ رہا ہے پانچ نمبر پین ایجی ٹور ریلے کی پانچ نمبر پین جو ہے نا وہ آؤٹ کر رہی اور یہ آپ کا اکسیجن سنسر بینک وان سنسر ٹو ہے اس کی ایک اور چار اور تین نمبر پین جو ہے نا وہ ای سی ایم کے اندر جائے گی ای سی ایم کا جو بی نمبر گریپ ہے اس کی سکس ٹوی تھری اور سیونٹی نائن اور ایٹی نمبر تار کے اندر جائے گی اور یہ پرج وال اسمبلی ہے ٹو ای سی ایم کنیکٹر بی جو ای سی ایم کا کنیکٹر بی ہے اس کی پن نمبر سکس ٹو کے اندر جائے گی پرج وال کی ایک نمبر جو پن ہے وہ آپ کی سکس ٹو نمبر کے اندر جائے گی یہ four injector assembly چار نمبر injector جو ہے وہ آپ کا دو نمبر wire وہ بی گرپ ہے اس کی 83 نمبر پر ان کے اندر جائے گی اور یہ three injector ہے بی گرپ ہے ICM کا اس کی 54 نمبر then کے اندر جائے گی اور یہ ICM کا بی گرپ ہے two injector ہے اس کی 85 نمبر پر ان کے اندر جائے گی بی connector ICM کا اور یہ four injector ہے one injector ہے اس کی بی نمبر کنیکٹر اس کی ایٹی سکس نمبر گریپ کے اندر پن کے اندر جائے گی ایسی ایم کے اور یہ ماس ایر فلو میٹر کے پن نمبر ایک اور چار اور پانچ نمبر یہ آپ کی ایسی ایم کنیکٹر کا بی نمبر کنیکٹر جو ہے اس کی ایٹی سیون نائنٹی ٹو اور ایٹی نائن کے اندر یہ تینوں وائر جائیں گی اور دو نمبر وائر بھی جو ہے وہ ایسی ایم کے اندر جائیں گی اگنیشن سوچ پن نمبر 2 ای سی ام کنیکٹر اے پن نمبر پچیس کے اندر جائے گی ای سی ام کا اے کنیکٹر ہے اس کی پچیس نمبر پن کے اندر جائے گی اور یہ پارک نیوٹرل سوچ ہے پن نمبر 5 ای سی ام کنیکٹر اے پن نمبر 48 پہ جائے گی پارک نیوٹرل سے ہو کے پھر اس کی پانچ نمبر آؤٹ ہوگی اور پھر آپ کے ایک ای سی ام کنیکٹر کا جو اے کنیکٹر ہے اس کی 48 نمبر پن کے اندر جائے گی جو بڑا گریپ ہے اور یہ ایر فیوڈ ریشل سینسر ہے پن نمبر 143 جو ہے ای سی ایم کا بی کنیکٹر ہے اس کی 104 نمبر تار 126 نمبر تار اور 103 نمبر تار ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں 103 نمبر تار اور یہ شیڑ جو ہے ان پر لگی ہوتی ہے یہ باڈی گراؤنڈ ہوتی ہے یہ باڈی گراؤنڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا ناک سینسر ہے اس کی ایک نمبر پن اور دو نمبر پن جو ہے وہ کمپیوٹر کی بی کنیکٹر ہے اس کی 111 نمبر پن اور 110 نمبر پن کے اندر جائے گی اور کنیکٹ پوزیشن سینسر کی پن نمبر ایک اور دو نمبر وہ آپ کی ای سی ایم کنیکٹر کا بی کنیکٹر ہے اس کی 93 اور 117 نمبر پن کے اندر جائے گی یہ 3 جو 4 ہیں باڈی گراؤنڈ ہیں یہ 4 باڈی گراؤنڈ ہیں اور 105 اور 46 اور اکتالیس نمبر بی کنیکٹر جو ہے ای سی ایم کا اس کے اندر جائے گا باڈی گراؤنڈ یہ بی پن ہے ای سی ایم کنیکٹر کی بی پن ہے بی کنیکٹر ہے پن نمبر اکتالیس اور چھتالیس اور 105 نمبر کے اندر جو ہے آپ کا باڈی گراؤنڈ جائے گا باڈی گراؤنڈ ای سی ایم کنیکٹر کے اے پن نمبر 32 کے اندر بھی جائے گا باڈی گراؤنڈ اور یہ ٹرانسمیشن ریولیشن سینسر ہے پن نمبر ایک اور دون اس کی ایک اور دون نمبر پن جو ہے وہ ای سی ایم کنیکٹر بی ہے ای سی ایم کا کنیکٹر بی ہے اور وہ 124 اور 130 کے اندر جائے گا بی کنیکٹر کے اندر ای سی ایم کا اور یہ ای سی ٹی سی ایم کے بی کنیکٹر کے اندر جائیں گی بی ای سی ایم کا جو بی کنیکٹر ہے اس کی پن نمبر 54 53 59 اور 70 71 61 60 56 اور 55 کے اندر جائے گی اور کیم پوزیشن سینسر انٹیک کیوں پر جو تین وائر والا لگا ہوتا ہے اس کی ایک اور دو نمبر اور تین نمبر جو وائر ہے وہ آپ کے ای سی ایم کنیکٹر بی ہے اس کی پن نمبر 94 اور 118 اور 119 کے اندر جائے گی اور کیم پوزیشن سینسر اگزاز سائٹ جو ہے اس کی ایک اور دو تین نمبر پن جو ہے وہ بی کنیکٹر ہے اس کی 96 نمبر اور 120 نمبر اور 121 نمبر کے اندر جائے گی یہ ڈی ایل سی تھری کا کنیکٹر ہے اس کی چودہ اور 6 نمبر وائر جو ہے نا یہ آپ کی کہن ہائی اور کہن لو کی اور ڈی ایل سی کنیکٹر کی جو ای سی ایم کنیکٹر ہے اس کی ایک کنیکٹر ہے اس کی پندرہ اور اکتالیس نمبر کے اندر جائے گی اور ای سی ایم کنیکٹر اے پین نمبر 38 سپیڈ سگنل ٹو کمبنیشن میٹر ایک کنیکٹر کے اندر جائے گی ٹھیک ہے یہ کنیکٹر کی 6 نمبر کے اندر جائے گی سپیڈ سینسر سگنل جو ہوتا ہے اور یہ ای سی ایم کنیکٹر پین نمبر 8 اور 9 کین ہائی اور کین لو کی ہیں اور یہ ای سی ایم کنیکٹر اے جو ہے اس کی چوبیس نمبر وائر جو ہے وہ آپ کی کمبنیشن میٹر ایک کنیکٹر کے اندر چوبیس یارہ نمبر تار کے اندر جائے گی یہ کیم شافٹ ٹائمنگ آئل اکچوئیٹر پین نمبر 1 اور 2 ٹھیک ہے اگزاز سائیڈ وہ بی نمبر ای سی ایم کا بی نمبر کنیکٹر ہے اس کے پچھتر اور اس کے اندر جائے گی اور یہ کیم ٹائم اکچوئیٹر پین نمبر 1 اور 2 انٹیک سائیڈ اس کے ای سی ایم کی بی کنیکٹر ہے چورتر اور چھانوے نمبر ہے اور جو پہلے والا تھا وہ ستانوے اور پچھتر نمبر بی کنیکٹر کے اندر آئے گی یہ سات اشاری پانچ امپیر کا آئی جی کا فیوز ہے اس کا جو کرنٹ جو ہے نا آپ کا پارک نیوٹرل سوچ جو گریپ ہے اس کی دو نمبر وائر کے اندر جائے گا یہ پارک نیوٹرل سوچ ہے اس کی دو نمبر وائر کے اندر جائے گا پارک نیوٹرل سوچ کی جو پن نمبر ہے سکس ون نائن سیون تھری ایٹ یہ جو ہیں یہ پن آپ کی ای سی ایم کنیکٹر بی ای سی ایم کا جو بی کنیکٹر ہے اس کے اندر جائیں گی اور نائنٹی نائن اور سنتالیس اور سیونٹی ایٹ اور تھرٹین نائن کے اندر جائیں گی پین کے اندر بی کنیکٹر ای سی ایم کے اور یہ ای سی ایم کا جو سنتالیس نمبر ایک کنیکٹر پین ہے وہ آپ کے ای سی ایم کنیکٹر بی پین نمبر سنتالیس ٹو ٹرانسمیشن کنٹرول سوچ پین نمبر ایک کے اندر جائے گا جو اندر لیور کے اندر لگا ہوتا ہے اور اس کی دو نمبر کنیکٹر جو ہے وہ ECM کے چھبیس نمبر پین کے اندر جائے گی ایک کنکٹر ہے ECM کا اور چھبیس نمبر پین کے اندر جائے گی یہ اکسیلیٹر پیڈل سینسر کے کنکٹر ہے اس کے پین نمبر پور پتا ایک کنکٹر مکسف رہا ہے 55 فیفٹی فائیو اور فیفٹی نائن اور فیفٹی سکس اور سکسٹی جو ہے نا یہ پن آپ کی اکسلیرٹر پیڈل کی ہو گئی ہیں اور یہ کولنگ فین اسی یو پن نمبر ٹو کے اندر جائے گا یہ اور ایک کونیکٹ اسی ایسی ایم کا ایک کونیکٹر ہے اس کی ترتالیس نمبر پن جو ہے نا وہ آپ کی کولنگ فین کی ہے اور یہ تھراتل بارڈی کونیکٹر پن نمبر تری فائیو سکس فور ٹو ون جو ہے نا یہ وائریں جو ہے یہ آپ کے ایسی ایم کونیکٹتہ ترتالیس اور یارہ اور بارہ اور یارہ اور تیرہ اور ایٹ ایٹ نائن اور نائن نائن زیرو یہ اس کے اندر جائے گی ایک سو یارہ اور ایک سو تیرہ نمبر کے اندر جائے گی یہ تھوڑا سا میں نے غلط لکھا ہے اور یہ انجن کولنگ ٹمپریچر سینچر پن نمبر ایک اور دو ایسی ایم کونیکٹر بی پن نمبر پین سٹھ اور چون سٹھ کے اندر جائے گی یہ کولنگ ٹمپریچر کی دو وائر ہے یہ ڈیف کا فیوز ہے تیس امپیر کا بیٹری ٹو ڈیف ریلے کے اندر جائے گا پانچ نمبر پن کے اندر جائے گا رہ لے کے اور ایچ ٹی آر آئی جی کا جو فیوز ہے وہ آپ کا ڈیف ریلے کی ایک نمبر پین کے اندر جائے گا اور جو اس کی تین نمبر ڈیف ریلے کی تین نمبر پین ہے وہ آؤٹ کرے گی آپ کی فیوز کی ڈیف فیوز کے اندر جائے گی دس امپیر کا فیوز لگایا ہے اور اس سے آؤٹ ہوگی ایسی ام کنیکٹر کے اے نمبر پین جو پانچ سو پچاس نمبر ہے اور بیٹری کا یہ ایک سو بیس امپیر کا فیوز ٹیل ریلے کو ملے گا کرانٹ دے گا اور ریلے آؤٹ کرے گی آپ کے دس امپیر کا ٹیل کا فیوز ہے اسے جو ایسی ام کا کنیکٹر ہے ایک کنیکٹر ہے اس کی پین نمبر اکتیس کے اندر جو ہے نا ٹیل کا کرانٹ جائے گا اور یہ آئی جی ایف سگنل ای سی ام کنیکٹر بی پین نمبر بیاسیس ٹو فور اگنیشن چار جو اگنیشن کوائل ہیں ان کی دو نمبر پین کے اندر ہر دو نمبر پین کے اندر جائے گا یہ سگنل آئی جی ایف کا یہ ٹو نمبر اور یہ آئی جی ٹی نمبر جو ون اگنیشن کوائل ہے اس کی ایک سو نمبر نو نمبر پین پہ اندر جو ہے نا تین نمبر وائر آئے گی اور کوائل نمبر ٹو جو ہے اس کی تری نمبر وائر وہ آپ کی ایسی ام کنیکٹر بی ہے اس کی ایک سو آٹھ نمبر کے اندر آئے گی ایک سو چھے نمبر کے اندر آئے گی اور ایک سو سات اور ایک سو آٹھ آئی جی ٹی سیگنل ٹو اگنیشن کوائل پین نمبر تھری کے اندر تینوں کوائل کے تین نمبر جو پین ہے وہ آپ کی کمپیوٹر کے اندر جائیں گی ایسی ام کنیکٹر بی پین نمبر باون ٹو آلٹرنیٹر جو کنیکٹر ہے اس کے ایک نمبر پین آئے گی یہ ایٹی سی کا دس امپیر کا فیوز لگا ہوا ہے یہ ایسی ام کنیکٹر اے پین نمبر تھری کے اندر آئے گا ایسی ام کے ایک کنیکٹر ہے اور پین نمبر تھری کے اندر یہ آئے گا اور یہ سٹاپ لائٹ فیوز ہے سات اشاری پانچ امپیر کا یہ سٹاپ لائٹ سوچ کے اندر ایک نمبر پین کے اندر آئے گا اور یہ آئی جی این کا فیوز ہے سات اشاری پانچ کا اور یہ سٹاپ لائٹ سوچ کے پانچ نمبر پین کے اندر آئے گا اور ایسی ام کے ایک کنیکٹر کے ستائیس نمبر پین کے اندر بھی آئی جی این کا فیوز کا کرانٹ آئے گا اور یہ سٹاپ لائٹ سوچ پین نمبر فور اور ٹو جو ہے نا وہ آپ کی آؤٹ ہو رہی ہیں سیدھی اسیم کنیکٹر اے پن نمبر چھتیس اور پینتیس کے اندر آ رہی ہیں اور تھری نمبر جو سٹاپ لائٹ کا وائر ہے وہ آپ کی باڈی گراؤنڈ ہے اور یہ اسی یو بی نمبر تھری کا جو کرانٹ ہے وہ آپ کا اسیم کنیکٹر اے پن نمبر بیس کے اندر کرانٹ آئے گا یہ اور یہ اسیم کنیکٹر ہے اے نمبر اے چھپن جو میں اے کہہ رہا تھا یہ اے چھپن کنیکٹر جو اے سیم کا ہے وہ یہ ہے آپ کنیکٹر یہ چیک کر سکتے ہیں اس کی آپ وائرنگ ڈرگرام کیسے پھڑ دیں اور یہ بی چھپن ہے اسیم کنیکٹر بی چھپن ہے اسیم ہے اس کا بی چھپن کنیکٹر ہے جو بی کنیکٹر میں بھولا تھا تو وہ یہ کنیکٹر ہے اس کے اندر جائے گا اور یہ سٹاپ لائٹ سوچ اسملی ہے اور یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں اس کا کنیکٹر ہے پانچ وائر والا اور یہ آپ کا اکسیجن سنسر بینک اور اس کا یہ اکسیجن سنسر کا کنیکٹر ہے گرے ڈارک گرے کلر کا ہے ای چھتیس کنیکٹر ہے ماں سے فلو میٹر ہے اور اس کا یہ بلیک رکب بی ٹو گریپ ہے کنیکٹر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ پارک نیوٹر سوچ اسمبلی ہے اور بی چودہ بلیک کلر کا یہ جو ہے نا یہ آپ کا کنیکٹر ہے پارک نیوٹر سوچ کا اور یہ ائر فیول ریشو سنسر ہے بینک وان سنسر وان ہے اور یہ بی ستارہ گری کلر کا جو ہے نا یہ ائر فیول ریشو سنسر کا کنیکٹر ہے گری کلر کا بی ستارہ اور یہ تھراؤٹرل بارڈی ہے اسمبلی ہے اور یہ بی چوبیس بلیک کلر کا یہ تھراؤٹرل بارڈی کا کنیکٹر ہے سکس وائر کا اور یہ ای ٹی سی سولنائیڈ اسمبلی ہے گریپ ہے اور یہ ای ٹی سی سولنائیڈ کنیکٹر کی جو گری کلر کا ہے بی پچپن ہے یہ کنیکٹر ہے دستار والا یہ ایکسیلیٹر پیڈل سنسر اسمبلی ہے اے ٹو اور یہ ایکسیلیٹر پیڈل کنیکٹر اس کا کنیکٹر ہے اے ٹو بلیک کلر کا ہے سکس وائر والا اور یہ پارک نیوٹر سوچ اسمبلی ہے اور یہ بی چودہ بلیک کلر کا یہ نو پن والا جو ہے پارک نیوٹر سوچ کنیکٹر ہے یہ بی بی ٹی سنسر اسمبلی انٹیک سائیڈ ہے تین وائر والا اور یہ بی ٹوئنٹی ون گری کلر کا گری پہ تین وائر والا وی وی ٹی سنسر کا کنیکٹر ہے اور یہ وی وی ٹی سنسر اگزاز سائیڈ ہے اس کے تین وائر ہیں چھوٹے سنسر جو بلیک کلر کے لگے ہوتے ہیں یہ ان کا کنیکٹر ہے بلیک کلر کا بی ٹوئنٹی ہے تین وائر والا اور یہ ٹرانسمیشن کنٹرول سوچ اسمبلی ہے جو اندر وارے لیور کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور یہ ای سیونٹی وائٹ کلر کا یہ گریپ ہے اندر لیور کے ساتھ لگا ہوتا ہے گیر لیور کے ساتھ اور یہ کیم شافٹ ٹیمنگ آئل کنٹرول وال اسمبلی ہے اور اس کا یہ گری کلر کا بی ٹوئنٹی تھری گریپ ہے کنیکٹر ہے اور یہ کیم شافٹ ٹیمنگ آئل کنیکٹر ہے گریپ ہے اور اس کا یہ کنیکٹر ہے بلیک کلر کا بی ٹوئنٹی تھری اسمبلی ہے کنیکٹر اور اس کا یہ کنیکٹر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چھین اور چودہ کین ہائی اور کین لوگ کی وائریں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ کمبنیشن میٹر ہے اور اس کا کمبنیشن میٹر کا ایک کنیکٹر یہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نے کنکٹر ہیارے کو پی groupنم کو بی golf دل جہا کنیکٹر ہے کنیکٹر ہے uxش